فرمایا جاتا ہے تاریخ اسلام سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ دو دو ماہ یا کئی کئی دن تک کھانا جو تھا وہ پکتا نہیں تھا اچھا ہمارے بڑے ایسے عالم دین ہیں وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کو غربت سے انہوں نے جھوڑا حالانکہ تحقیق کرنے سے پتہ لگا کہ وہ ایسی خوراک کھاتے تھے جو پکانی نہیں پڑتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو کھانے نہیں کھائے کٹے ایک ہی کھایا ہے اگر گوشت کھایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر گوشت ہی کھایا روٹی ساتھ نہیں کھائی اچھی افتاری میں اس سے کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ خجور کا استعمال کریں اس کے بعد جو بھی ڈرنک لینا ہے کوشش کریں اس میں چینی کا ایلیمنٹ نہ ہو چینی نہ ہو شوگر فری فیزی ڈرنکس کمپلیٹلی ایف ڈی اپرووڈ ہیں اور نارمل ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے آپ دودھ سوڈا بناتے ہیں آپ کو وہ جو ایک چاہیے ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا اور آپ کو چینی والے مسئلے سے بچ جائیں گیا اس کے بعد کھائیں پھل کھجور ڈرنک لی پھل کھائے اتنا کھانے کے بعد آپ نے نماز کا بریک دینا ہے جی اسلام علیکم جی الحمدللہ آج دسویں روزہ اور کل ہم نے بات چیت کی تھی ہماری بڑی ہی قابل بہن ایک اچھی ڈائٹ کی ایک سپرٹ نوٹیشنسٹ یمنا چھٹا صاحبہ سے کہ سہری کے ٹائم کیا کھانا چاہیے بیٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی موجودگی سے ہم کوئی اگر خیال کی بھی گلتی ہو تو آپ اصلاح کر دیتے ہیں دین کے حوالے سے کہ یہ سب چیزیں جو میری ذہن میں بیٹ صاحب ایک خیال آ رہا تھا جہاں سے آپ یہ آغاز کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاتا ہے تاریخ اسلام سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ دو دو ماہ یا کئی کئی دن تک کھانا جو تھا وہ پکتا نہیں تھا اچھا ہمارے بڑے ایسے عالم دین ہیں وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کو غربت سے انہوں نے جھوڑا حالانکہ تحقیق کرنے سے پتا لگا کہ وہ ایسی خوراک کھاتے تھے جو پکانی نہیں پڑتی تھی یعنی کہیں ایسی خوراکیں ہیں جن کو کسی پروسس کے بغیر کھایا جا سکتا اور ان کی جو ویلیو ہے اس کے نیوٹریشن کے بڑی شاندار اس کی ویلیو آپ کوئی کوٹ کرنا چاہیں گے ایسی چیز آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہو کہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم یہ افطار کے ٹائم کھاتے تھے یا اپنی زندگی میں انہوں نے شامل کی ہوئی تھی پکا کے نہیں کھانی پڑتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں چونکہ شاہ جی انتنی اچھی باتیں اس کی یمنا کی سنی تو میرا کل بھی دل کر رہا تھا کہ یار تھوڑا اور بتائی کل تو ہم نے سیاری کے بارے پوچھا تھا میرا یہ ہی تھا کہ سائنٹیفکلی یعنی ویسے تو سیرت میں تو میں نے کہا تھا سیرت میں جو تو لکھی بات ہے وہ تو بلی کلیر ہیں اس کے لئے تو کوئی مطلب ہے ایسی ضرورت نہیں لیکن اس وقت کا چونکہ اگلا جنریشن اور لوگ ہیں وہ تو روڑا اس کو چاہتے ہیں کہ جی اس کو الیبریٹ کریں بتائیں کہ اس چیز کا کتنا فیدہ ہے جیسے کل بتا رہی تھی کہ یہ جی کاربو ہیڈریٹ اتنا ہے یہ دوسرا ہیتنا ہے تیسرا ہیتنا ہے اس کو کر کے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں تو میں آپ کو بھی بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو کھانے نہیں کھائے کٹے ایک ہی کھایا ہے یعنی ہمارے دسترخان پر پندرہ پندرہ قسم کے لگے ہوتے ہیں کھانے تو سارے کھانے ہوتے ہیں لیکن حضور نے نہیں کبھی کھایا اگر گوشت کھایا ہے تو پھر گوشت ہی کھایا روٹی ساتھ نہیں کھائی خیرہ روٹی روٹی کھائی تو روٹی کھائی ہے گوشت کھائی تو گوشت کھائی ہے سبزی کھائی تو سبزی کھائی ایک ہی دفعہ ایک چیز کھائی ہے ہر چیز پکوڑے بھی سموسے بھی شارہ ایسا نہیں کیا افتاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی دیکھیں افتاری تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سے افتاری کھجور اور پانی نمک یا اگر کسی نے اوہ تو اس وقت اس نمک اس لیے تھا کہ لوگوں کے پاس خجور بھی نہیں ہوتی تھی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شروع شروع کے دن بڑے ٹاف تھے نا فائنانشلی بھی ٹاف تھے تو جب حضور ایکس پر جب ترغیر دی تھی نا کہ جو کسی کو روزہ کھلوا دے گا کھلا دے گا تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہی عجر ملے گا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہم اپنا بڑی مشکل سے کسی ہو کسی کھلائیں تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کے لیے پورا کھانا کھلانا ضروری نہیں ایک گھونٹ پانی پلا دو ایک گھونٹ لسی پلا دو ایک کجوری کھلا دو تو کچھ بھی کرتا تو تمہا کام ہو جائے گا پورا پورا جن نہیں جائے تو حضور ایکب صلی اللہ یہ کرتے تھے کہ ایک کھانا کھاتے تھے اب لیکن اس وقت کی جو ہے صورتحال وہ پھر اگین ہوئی امنا سی کہیں گے کہ بھی یہ بتائے کہ بھی اس میں کل تو سیاری بھی بتایا تھا افتاری میں کس طرح اس کو بائفرکیٹ کرنا چاہیے یہ آج بتا دو ہمیں افتاری میں نا ہمارے یہاں جو سب سے بڑی میں نے مسٹیک دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بہت زیادہ پانی پی لینا اچھا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے یا رب شاہ کسی سے سنا ہوں کہ ایک دم سے ڈاؤن فیل کرتے ہیں مطلب نماز کا پندرہ بیس منٹ گزرے افتاری کے اور اس کے بعد ایک دم جیسے ہلائے کھانا کھا ہے انرجی فیل ہونے چاہیے ہم ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں نہیں ڈھال ہو جاتے ہیں دل کرتا ہے لیٹ جائیں اس کا ایک بڑا مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو پہلی بات سب سے پہلے بہت زیادہ پانی پی لینا اور اس کے بعد چینی والا مشروع تو بہت زہر ہے پھر وہیں بات کروں گی پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن موٹاپے کا شکار ہے ڈائیبیٹیز بہت کومن ہے پاکستان میں ہر گھر میں ایک ادھ مریض ڈائیبیٹیز کا ہے یا اگر مرد حضرات ڈائیبیٹیز کا شکار ہے تو خواتین حضرات جو خواتین ہیں وہ ہارمونل ایمبیلس کا شکار ہے دونوں میں شگر ایک بہت بڑا ان کا جانی دشمن ہے ہم پہلے شگری مشروع سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم پہلے کھجور کھا لی شگر والی کوئی چیز پی اس کے بعد اگر نماز پڑھنے اڑکے تو ٹھیک نہیں تو اسی وقت بیٹھ کے ساب سے پہلے پکوڑے کھا جا رہے ہوتے ہیں اچھا کریں ان چیزوں کے اگر آپ وہی غزائی اجزاء کو ذرا توڑیں تو آپ نے اس وقت صرف جو ہے وہ شگری لیا پکوڑے جو ہیں یا اس کا جو کیونکہ اس میں میجرلی فیٹ ہوتا ہے فیٹ جسم کا حصہ بنتے بنتے اس کو لگتی ہے دیر ایک دم شگر سے آپ کو انرجی ملتی اور فورا نہیں گر جاتے کیونکہ آپ نے ایک پروپر بیلنس کر کے نہیں لیا اچھی افتاری میں اس سے کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ خضور کا اسے مال کریں اس کے بعد جو بھی ڈرنک لینا ہے کوشش کریں اس میں چینی کا ایلیمنٹ نہ ہو چینی نہ ہو کیونکہ آپ تیسرا بندہ یہاں پر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے اگر آپ کو بہت دل ہے کوئی فیزی ڈرنک لینے کا کوئی پینے کا کہ پینے کچھ پینا ہے کچھ اچھا تا پینا چاہیے دودھ سوڑا اس کے لئے بہت اچھا رہتا ہے جس کو آپ شگر فری فیزی ڈرنک سے بنا سکتے ہیں شگر فری ڈرنک کے بارے میں بہت ایک پر اگنڈا چلاتا پتہ نہیں کینسر کاؤزنگ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے یہ ہم نے بہت سے چیزوں کو اگر میں دوبارہ سے میں نے سہری میں کہا تھا بہت سے چیزوں کو ہم نے ایسی لیک آف نالج نالجی کمی ہونے کے باعث ہم نے ویلن بنایا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دے گی شگر فری فیزی ڈرنک کمپلیٹلی ایف ڈی اپرووڈ اور نارمل آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے آپ دودھ سوٹا بناتے ہیں تو آپ کو وہ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا اور آپ کو چینی والے مسئلے سے بچ جائیں گیا اس کے بعد کھائیں پھل کھجور ڈرنک لی پھل کھائے اتنا کھانے کے بعد آپ نے نماز کا بریک دینا ہے تاکہ یہ اتنی دیر میں یہ چیز ہے یہ جسم کا حساب بنا چھوٹا آپ کو انرجی دے دیں اس کے بعد ٹھیک ہے پاکورا سمو سے ہمارے ہاں کا ٹریڈیشن ہے لینا ہے تو ایک آد لیں پر اس وقت فوراں سے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کھانا کھانے پہ میجر میل پہ چونکہ اگر آپ نے فوراں سے میجر میل نہ آ رہی تو اب آپ کو شگر کا سپائک ملا تھا نا اب آپ ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دوگے اس طرح میں میجر میل کا لینا بہت ضروری ہے اس کو پھر اگین آپ کو اچھے کاربو ہارڈیٹ پروٹین اور فیٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کاربو ہارڈیٹ میں اگین خالص گندوں والے آٹے کی روٹی آ جائے گی اپنا سالن اس کو پلیز ڈیوائیڈ کرنا سیکھیں آپ کے گھر میں گروئنگ ایج کے بچے بھی ہوں گے بڑوں کے چکر میں بڑوں کے ذائقوں کے چکر میں ناکاسم بھائی ہمارے یہاں بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ بڑے کہہ رہے ہیں آج یہ کھانے کے دل کرے ہیں آج وہ کھانے کے دل کرے ہیں پروٹین پروپر نہیں بن رہا ہوتا اور بچوں کو گروہ کرنے کے لیے جیسے میں نے سہری والی باتیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں باڈی کے اور بچوں نے بڑے ہونا ہوتا ہے بڑے ہونے کے لیے ان کو وہی بلڈنگ بلوکس چاہیے کاربو ہارڈی استعمال کرنے کے باڈی بڑی نہیں ہو سکتی گروہ نہیں کر سکتی پروٹین سے باڈی بڑی ہوتی ہے تو پروٹین استعمال آپ نے لازمی دن میں اگر خود نہیں کر رہے نہیں پسند یا جو بھی ریزن ہے آرہے بچوں کے لیے اٹلیس جو کروئنگ ایج کی یونیورسٹی کالجو بچوں کے لیے لازمی پروٹین کا ایک پورشن ہونا چاہیے تو روٹی کے ساتھ چکن دال کا استعمال لازمی ہو اس کے بعد اگر آپ کا بچہ اچھے ویٹ میں ٹھیک تھاک ہے تو آپ اس کو مٹن بھی کھلا سکتے ہیں اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو مٹن بھی اپنے دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد سلاد ہمارے ہاں کانسٹیپیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے ابھی تھوڑ دیکھ پہلے میں آنے سے پہلے انسٹاگرام میں پوچھا کہ آپ لوگوں کیا کیا مسائل نمزان میں آج کل فیس کرے تو تیسرا سوا تا کانسٹیپیشن کا بتاتے ہیں کانسٹیپیشن ہو رہی ہے دو مسئلے ہیں فائبر نہیں کھایا جا رہا کیونکہ عمومن ہمارے ہاں روٹی ٹھیک نہیں ہوتی خالص کنگوالے آٹے کی نہیں ہوتی فائبر اس سے آنا ہے ہمیں اس کے بعد پانی کا پروپر استعمال نہیں ہے پانی آپ نے افطار کے بعد سے لے کے جب تک آپ جاگ رہے ہیں دس گیرہ تک جاگ رہے ہوتے ہیں ہر گھنٹے کم از کم دو گلاس پینے ایک کا کوشش کرنی ہے آپ کا کافی ریزنیبل پانی آپ پی لیتے ہیں پھر تب تک پانی نے آپ کے پکھانے کو سٹول کو نرم کرنا اور فائبر نے ملکے تو اس لئے آپ نے روٹی سال کے بعد سالات کا لازمی استعمال کرنے کوشش کریں اچھا سالات وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم کہتے ہیں کہ دو سے تین رنگوں کی سبزیاں ہوں ٹھیک ہے نہیں کر پارے دو رنگوں کی کر لیں نال لینے سے چلو ایک بھی بہتر ہے پر کوشش کریں دو رنگوں کی سبزیاں ہوں آپ کو وہ فائبر کے لابی اور بہت نیوٹرنٹس دے جائیں گی پھر اس کے بعد آپ کا چونکہ ہیلڈی فیٹس کی دوبارہ بات آ جاتی ہے سہری میں جس میں میں نے کہا تھا ڈرائی فوٹس کو نٹس کو لازمی پورشن بنائیں اپنے سہری کا اس طرح ڈیوائیڈ کرنے مثال کے طور پر سات بادام صبح لے لیے سات شام کو لے لیے افطار میں اس سے پھر آپ کو جو ایک دمہ انرجی گرتی ہے وہ آپ انرجی گرنے سے بچ جائیں گے اور اس سے پھر آقا باب میں تراوی والا ٹائم پیریٹ کیونکہ تراوی کے ٹائم پر بہت لوگ انرجی لو فیل کرتے ہیں تراوی والا ٹائم پیریٹ پر لازمی اپنے ساتھ بوتل لے کے جائیں بوتل کے اندر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے پانی اچھا مینیج نہیں ہو پایا ہلکا چھٹکی نمک ڈال دیں لیمون پانی بنا کر رہے لیمون پانی بڑا اچھا رہا تھا تراوی کے ٹائم پر انرجی دینے کے لیے اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ تراوی کے ٹائم پر آپ کے انرجی رہے تو آپ میں جو کھانا ہے میجر میرے نماز کے بعد وہ لازمی کرنا ہے ہم کہہ کرتے ہیں تراوی کے بعد آئے کرتے ہیں کہ ریلیکس ہو کے ٹیک لائے کھائیں گے بعد میں کھانے کے دو مسائل ہوتے ہیں ایک تو پہلے بات آپ حضم نہیں کر پائیں گے اور آپ کو نیند آجائے گے آپ نے سونا ہوتا ہے تو وہ پڑھا رہے گا میدے کے اندر تو میدے کے مسائل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو تراوی کے جو انرجی چاہیے تھی یہ آپ کو پہلے لینا چاہیے تھا آپ الٹا بعد میں لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو انرجی نہیں پھر مل پاتی ایک سوال کیونکہ کل ہم نے بات کی تھی کہ اس موضوع پر بات کرنی ایکسرسائز کا بہتر ٹائم کیونکہ ایکسرسائز بھی باڈی کو موف کرنا حرکت کرنا کچھ لوگوں کی جواب ایسی نہیں اس پر بیٹھنا ہی ہوتا ہے بلکل ایکسرسائز کا بہتر ٹائم کون سا دیکھیں افتارے کے بعد روزے والی کنڈیشن میں تو ووک کرنا وغیرہ بہت مشکل کام ہے اس ٹائم پر پہلے بات موسٹلی تو سارے آفیسیز ہیں کالج والے کالج انیورسٹی والے انیورسٹی ہیں اس کے بعد اچھا ٹائم پیریڈ آتا ہے یہ میں نے ایک اور جو ریزن ہے یہ کہا ہے کہ افتار کے فورم بعد نماز کے بعد آپ میجر میل اپنا ڈینر کر لیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو جو ووک ہوتی ہے وہ آپ کو خالی پیٹ کرنے چاہیے تھوڑا سا اب یہ نہیں کہ آپ روٹی شوٹی کھائی اور آپ ووک کرنے نکل گئے ہو اس کی کیونکہ ٹیکنیکلی دو مسئلہ ہوں گے ایک تو اگر آپ سپیڈی کرنے کوشش کرو گے تیز رفتار والے کرنے کوشش کرو گے جو اصل فائدہ دیتی ہے اس سے آپ کو وومٹ آ سکتی ہے آپ تیز کاری نہیں پاؤگئے اور دوسرا بات آپ تیز کاری نہیں پاؤگئے باڈی آپ کو تیز چلائیں نہیں پائے گی اس وقت آپ نے دو گھنٹے کے وقفے کے بعد کرنی ہوتی ہے میجر میلیا افتار کرنے کے دو گھنٹے دو گھنٹے بعد وہ تراوی کرنے سے پہلے تراوی کرنے سے پہلے تراوی عموم میں سے وہ تراوی کے بعد کا ٹائم پیریڈ بچتا ہے تو آپ تراوی پڑھیں اس کے بعد تھوڑی سی ووکی گھر آئیں پانیشان ایک جنر سو جائیں آپ رکمنٹ نہیں کرتی کہ افتار سے پہلے کے ٹائم میں یعنی اثر کے بعد مغرب سے جو درمیان میں وقت وہ کیا جا سکتا ہے اس پر اکسس کر لیں افتاری سے فوراں پہلے ووک کی جا سکتی ہے پر میں نے یہ بات چونکہ جنرلائزز لے کی کیونکہ میکسیمم لوگ اس وقت یہ آفیس ہے تھکے لیٹے ریسٹ کر رہے ہیں خواتین کو کچن میں کام کر رہی ہیں یونیورسٹی والے کالوج والے جسٹ گھر پہنچے ہیں لیکن اگر وہ کر سکتا ہے تو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پر خود کو پش نہیں کرنا بہت زیادہ اس میں اگین آپ کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں اپشن نمبر ون اپشن نمبر ٹو اور اپشن نمبر تھری یہ جو آپ نے ہمیں لکھ کے دے دی تو یہ ہم اس وقت سامنے چارٹس چل رہے ہیں اپشن نمبر ون یہ ہے اپشن نمبر ٹو اور اپشن نمبر تھری یہ افطار کی تین بہترین اپشنز ہیں اور یونیورسٹ بہت بہت شکریہ آپ نے دو پروگرامز ہمارے ساتھ ریکارڈ کروائے اور اس رمضان ٹرانسویشن جو کہ انتہائی مخصر ہے ہمارا جو بنیادی کانسپٹ تھا کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے روزہ رکھیں پھر کوئی ایک دین کی بات ایسی ہو جائے جو بٹس اپ ہمیشہ ایسی خوبصورت کو حدیث کو واقعہ کو صیرت کا چپٹر ایک ایسا سنا دیتے ہیں کہ آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور آج آپ کی موجودگی سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ دو نشستیں نکافی ہیں بہت سی نشستیں کسی دن ایسا بھی کرتے ہیں جو ہماری ایکچول بٹس اپ دین اسان کی سیریز ہے ایک پورا پروگرام رمضان کے بعد ایک پورا پروگرام ہم یمنہ کے ساتھ کرتے ہیں جس میں سپر فوڈ کو ڈسکس کرتے ہیں کئی ایسے موضوعات ہیں جو صحیح تنا ڈسکس ہی نہیں ہوئے سپر فوڈ کا کانسپٹ کیا ہے پھر تیب خوراک یہ تو ہمارا دین اسان کا بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ تیب کا جو کانسپٹ ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی کونی ہے اور سارے پروسس پوڈ کھائی جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بڑھ سیب آپ کی بڑی مربانی جی کل انشاءاللہ یاروان روزہ اور کل انشاءاللہ نئے موضوع پر باتچیت ہوتی ہے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ